اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو جیفیز ہوت پارسلز آج کی ہماری ریسپی ہے آئیسنگ شگر جو ہم بیکنگ میں استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں مزید بھی ہمیں کام آتی ہے اسے ٹرائے کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ آئیسنگ شگر بنانے کا کام اپنے بلنڈر میں کر رہی ہوں آپ اس کے لئے فوڈ پروسیسر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ یعنی کہ ایٹ آنسز شگر کے ایٹ کر دی ہیں اور اس میں ایک ٹیپ ٹیبل سپون میں ایٹ کر رہی ہوں کون فلار کا اب میں ان دونوں کو کٹھا بلنڈ کر لوں گی اب میں اس اپنی شگر کو دو تین دفعہ بلنڈ کروں گی یہاں تک کہ یہ بلکل پاوڈر فارم میں آ جائے گی زبردست ہماری شگر تیار ہو گئی ہے اس میں کوئی کرسٹل مجھے فیل نہیں ہو رہا انشاءاللہ کل پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ